ذکرِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر لوگ پچھ دینے ذکرِ نبی توں کیا ملدائے لوگو ویکھن والی اکھ ہووے تخود خدا ملدائے جی میں گلشن دی رونک کلین آلہی اون میں جنت دی رونک اللہ کو بھی پنج تن پیارے ہنی میں جی میں انگل دا رشتہ تلین آلہی چاریں یار نبی دے عاشق کوئی نہ دی سے انہ چاراں ورگا نہ اس تھرتی پیدا کیتا انہ جان نساراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہ چاریں یاراں ورگا آزم شان صدیق دکی دسان اکو یار ہزاراں ورگا مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے تمام احباب باواز بلند اپنے اپنے زبان کے طالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ و بارک و صلیم و صلو علی اجدی اے بابرکت محفل محفل ذکر سرور مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال دی طرح اس سال بھی بڑے تزقو احتشام بربور کوشش اور کاوشان دنال بڑی محفتان دنال انعقاد بزیر مبارک بات مستحق میز بانے محفل جنہ نے ہر سال دی طرح اس سال بھی اس بزندہ سونا پن ڈال سجایا جملہ انتظامیہ انجمن غلامان مصطفیٰ چک نمبر ایک سو پچی ڈبلیو بی تمام اشاق مبارک بات مستحق دعا اللہ پاک ایک کوشش کاوش اپنی بارگاہ دن در قبول و منظور فرمائے انتہائی شکر گزار میرے کرم فرما جنابی بھائی مہر غلام جافر خرل صاحب بھائی محمد سلیم صاحب جنہ دے حکم تے تیسری دفعہ اس سالانہ بزندی اندر الحمدللہ مسلسل نوکری دا شرف حاصل ہوا دعا اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اجیس بزندی اندر جنہ دا خصوصی کتاب فخر سادات آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول پیر طریقت رابر شریعت عزرت علامان صاحب زادہ پیر سید زیشان رسول شاہ صاحب بخاری دامت بھرکات ملالیہ لڈن دے سرزمین تو آپ انشاءاللہ چند لمحات دے اندر ساڑے سٹیج دی رونک سنگھار بن جانگے اجیس بزندی اندر جنہ دی خصوصی ناد فخر سناخانان پاکستان سپا سلار غلامان حسان جناب بھائی عرفان لی وارسی صاحب میٹھی اور رسوندی آواز دے مالک آپ انشاءاللہ تھوڑی دیر دی اندر سٹیج دی جنت بننگے میرے مسلک دمان میرے مسلک دی جان میرے مسلک دی شان دور حاضر دی مسروف شخصیت کاری القرآ زینت القرآ فخر القرآ خرشید القرآ جناب ایک کاری محمد حق نواز سعیدی صاحب مدینہ تلولیہ ملتان زی سرزمین تو آپ میرے بائیں جانے تشریف فرمانے میرے دائیں جانے علماء کرام میری پشت پنائی بھی قرآ حضرات فرمارے ہیں سٹیج دی جنت جتنے بھی سناخانان تمام میرے اکھان دی تھندک گلدہ چین ماتھے دا جمر جناب ایک کاری محمد کاشف فریدی صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں اور سناخان مصطفیٰ کسی تارفت محتاج نہیں جناب بھائی زاہد نور اتاری قادری صاحب آپ بھی انشاءاللہ اپنے مقرر وقتی اپنی نوکری پیش کرنگے سب دوستانوں جسارت کرنگا وقتن بوقتن صدا دندہ چلا جاما اور جتھے جتھے وقت اور توڑا زوک سال سے دے گا اتھے کچھ نہ کچھ کوشش کرنگا کچھ نہ کچھ اشار توڑے دامنے ضرور دے کے دامن میری مزاج تو دوسا واقف ہو اگر بول دے آسو تا وال پردہ آسا ورنہ بغیر پڑے ہی نات خان دوست کررا حضرات توڑی سماتا دے والے کر کے میں لو دران ٹرمے سا ایک نارے دنال نوکری دا آغاز کرنا اس تو پہلے ایک گزارش کرنا جا سا کہ صحابہ کرام جس ویلے حضور دی قربت دی اندر باندے ہیں مجلس دی اندر محفل دی اندر باندے ہیں والو دور دور تھی کہ نہیں اس طرح کٹھے ہو کے باندے ہیں کہ چاول دا دانا دھاویا تے زمین تے نہیں بلکہ صحابہ کرام دی جھولی دے وچڈان دا کٹھے تھی کہ باونہ صحابہ کرام دی سنتے میں گزارش کے رسا جڑا بندہ دعا کرنا مالک اٹھ کے جتنے قدم سٹیج رسول دے قریب آئے اللہ پاک انہوں تنے قدم روزہ رسول دے قریب کردے ہیں اے درمیان دے وچ خلاپ اور کردے ہو مہربانی کرو تو ساں سارے حضور دنوکر اج جس بزم اج مہمان خاص ہو اے وزیر آزم باستے یا کوئی سیاسی کابینہ نے نہیں آنا جو پورا ایک دائرہ سی خالی کی طبیعت ہے مہمان آکے بہنگے نہ ایک وزیر آزم ایمینے ایم پی اے نے آنا ہے تو ساں سارے نبید غلام خاص ہو تو ساں سارے اکٹھے ہو جاؤ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جنہاں نجاگ دی اکھانال پچکتر دفعہ نبید عدیدار نصیب ہویا آپ فرماندے نے جس میں فیل دی ابتدا چنگی ہوئے اور دین تہاوی چنگی ہوئی ہے میں فیل دی ابتدا ہے تو ساں ایک ترتیب اور محول ماشاءاللہ بن گئے ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر دین در محسوس ہوئے گا اگر تو ساں بولن دی آگئے کہ اج میں فیل دی اس ایک سو پچی چکلی سر کا مینتے ہو رہی ہے پر حاضری سہنے حرم دیویچ ہو رہی ہے اے میرا دعوی اگر تو ساں بولن دی آگئے ایک نارے دے نال میں نوکری دا آغاز کرنا بزرگاں تو ہٹ کے جیڑے نوجوان پن ڈال دے اندر اے گوڑے پھڑ کے بیٹھنے میرے بانی کرو اے لاکھ توڑو اے جی بندہ چالے ہوتل جنی باندہ تو ساں نبیدہ ذکر جو بیٹھے ہو دعا کرنا جیڑا گوڑے ٹیک کے باعدب ہو کے نبیدہ ذکر سنے اس محفل تو اٹھے باد اچھے اٹھن تو پہلے آپ بھی بکشا جائے او دم آپ بھی بکشا جائے بہت شکریہ اللہ پاک تمام حباب دادوک سلامت رکھے میرے سامنے کافی بزرگ سفید دانیہ علی تشریف فرمانے اور الحمدللہ جدہوں بزرگوں کو دعا مل دیئے پھر ایک پڑھن دی وکھری چاہ سون دیئے اور میں نوں مزید لطف آندہ ہے طبیعت پڑھن تے مچھل جان دیئے جدہوں بزرگ دعا دے دیں میں تمام جتنے حضرات سٹیجی زینت کی بلا خاص کاری صاحب آپ دے قدمت ہاتھ رکھ کے پشت پناہ دیں اندر ایک نعرے دینا نوکری دا غاز نعرے تکبیر ماشاءاللہ نعرے تکبیر مالک نے جنہیں زبان دیتی ہے گنگا پیدا نہیں کیتا زبان دی قدر او دیکل پچھو جی دیکل زبان نہیں زبان دیتی ہے پر بول نہیں سکتا ہاتھ دی قدر او دیکل پچھو جی دا ہاتھ نہیں اللہ پاک نے ہاتھ دیتے نے غازی یباس دے کٹے ہتھان دا صدقہ ہاتھ سلامت نہیں ہاتھ اٹھا کے گواہ بنا کے بولو مالک دعا کرنا جی دا ہاتھ اٹھا کے تیرے تیرے حبید دا نہ بلند کرے او دا ہاتھ دنیا دے ویج کدی کسی کمینے دا مہتاج نہ ہوگے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیب نعرے حیدری نعرے غوثیہ جشنے اید میں نادل لبی تاج دارے خب میں نبو اے میرا عقیدہ ہے دورے حاضر دی ضرورت ہے میرے ضمیر دی مجبوری ہے اے نعرہ میں ضرور لما منہ ہے تو اڈے ویجو جیدہ عقیدہ ہوئے عقیدے کو رنگ و نور کے سانچے میں ڈھال کر رکھتے ہیں ہم عقیدہ اہل سنت سنبھال کر اٹھے گی میلی آنکھ جو ختم نبوت پر رکھ دیں گے سننی وہ آنکھیں نکال جیدہ عقیدہ ہوئے ہاتھ اٹھا کے دو باری زندہ بات زندہ بات اتنا اچھا ضرور بولے گستا خان رسول اللہ قلیدہ پھٹ جائے پتہ لگ جائے نبید عاشق نبیدی ناموست پیرہ دین وستے کلو تیار سن آج بھی کوئی غازی ممتاج بننواستے تیارے کوئی غازی علم و دین بننواستے تیارے کوئی غازی فیصل خالد بننواستے تیارے اتنا اچھا بولو تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات سینئر اپریٹر دی حیثیت رکھن والے جنابے بھائی ناصر صاحب ہر میفل دے ہر بزم بچ ہر پنن والے دی آواز نوں سونا بڑھا کے آشقان دی سماتن دے والے کر دینے دعا کرنا جینا انگلین دی جنبش دے نال آپ آواز ہونی بڑھا رہے نے اللہ کرے اے انگلیاں اے حد سنے ری جالیاں نوں جا کے لگیا تھوڑی جائی آواز دے اندر اضافہ کرو توڑی محبت دے آسرہ لے کے ہم دیا جملین دے نا نوکری دے آغاز جتھے جتھے سمجھ لگے سبانلہ ضرور کہنا بزور کو دعا دیں گے انشاءاللہ گل بن جائے گی تو اڈچو ایک واری شروع دے اندر ہی اپنی موجود کی دے احساس دےو جیڑا بندہ نبید زکر سن کے سب توچھا سبانلہ کیا سکتا ایک واری ہاتھ اٹھا کے آنکھے سبانلہ ہر بند نے ہاتھ چاہ کے کہا دیتا ہے میں نبید زکر چھے بول سکنا اگلے چند جملین دے اندر اندہ زوک ویکھ لینا ہم دیا جملین دے نا نوکری دے آغاز میں نے کہا مالک سورج چند ستارے تیرے سورج چند ستارے تیرے سارے محل منارے تیرے نتیاں نہر نہر کنارے تیرے عرشی فرشی حادر ناظر دومیں پاسے رونک دیری چھتے تیرے ہارے تیرے جندے تیرے مارے تیرے ذکریہ تیرہ آرے تیرے مالک مختار خدا کوچے کملے پیارے تیرے کیوں میں آنکھا میرا 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 دوے سبدا سارے تیرے ناتا مصر باز کسیدے تیرے حرف قرآن سپارے تیرے ناتا مصر باز کسیدے ناتا مصر باز کسیدے حرف قرآن سپارے تیرے تیرے سولی تے منسور بھی تیرہ باز کسیدے باز کسیدے مصر باز کسیدے تیرے سارے محل منارے تیرے نتیاں نہر کنارے تیرے عرش عرش عادر دو میں پاسے رونک تیرے جنتے تیرے آرے تیرے مارے تیرے سکریہ تیرہ آرے تیرے مالک تے مختار خدایا کوچے کملے پیارے تیرے کیوں میں آنکھا میرا میرا دوے سبدا سارے تیرے سولی تے منسور بھی تیرہ فاسی تے ممتاد بھی تیرہ سولی تے منسور بھی تیرہ فاسی تے ممتاد بھی تیرہ ابراہیم خلین بھی تیرہ آگ تیری انگار تیرے پاک حسین دے ہوتا اتے مجھے تے ممارے تیرے اللہ اللہ پاک حسین دے پاک حسین دے ہوتاں اتے نیزے تیوی نارے تیرے دین آدھائے حسین ہووے ایمان آدھائے حسین بولے یقین آدھائے حسین چپے دھیان آدھائے حسین بولے آدھائے نیزے تیو لوگ اتے حسین ابن علید عزت حسین آدھائے قرآن بولے قرآن آدھائے حسین بولے ہر زین دے شان حسین جو ہے ہر شان حسین کو سد مارے ایمان تے اوکھا وقت جو آئے ایمان حسین کو سد مارے ہر مسجد آمیر روپئی ہے آزان حسین کو سد مارے جدا ظلم یزید نے آم کی تے قرآن حسین کو سد مارے جدا ظلم یزید نے آم کی تے قرآن حسین کو سد مارے ایک شیر سنو او دن آلی میں عظیم کاریے قرآن دے حوالے مائی کر دے ماں جدا سونے دے حسین دے بول سکتا ہے ہاتھ اٹھا میری گال سون لاؤ گال توجہ نال نہیں سنی ایمان بندے ہاتھ چاہ دیتے ہیں میں کہ جدا حضور دے حسین دے بول سکتا ہے دعویٰ کر دیتا ہے پکے رہنا جملہ میں بلکو لاشتہ پڑنا چاہنا جملہ تا زہر نہیں لاؤں گا جملہ دے اندر اتنا زہر ہے جنہ دعویٰ کی تے وہ ضرور بولے گا سونہ جنہ تکے آدھا توڑی صورت نو انہ ہور گواہی کیا کرنی توڑے عشق دی مستی جنہ نو انہ جام صوراہی کیا کرنی دوسہ بول پہ ہو جے دے نال سجن اس دنیا ماہی کیا کرنی جنہ تکے آدھا جتیاں نو انہ تاج تے شاہی تکے آدھا جتیاں نو انہ تاج تے شاہی کیا کرنی دا ملکی اکھیدے دا نعرہ سنو میں عظیم کاری قرآن کاری القرآن زینت القرآن فخر القرآن جناب کاری محمد حق نواز سعیدی صاحب دامت برکات ملالیہ آپ انشاءاللہ آجات بجناتی تلاوت دینال اجدیس بزمدہ بقائدہ آغاز فرمانگے اجدیس بزمد اندر جناتی خصوصی نات فخر سناخانان پاکستان سپا سلار گلامان حسان مٹھی رسوندی عواز دے مالک پیکر سوزو گداز جناب پھائی محمد ارفان علی بارسی صاحب گگو منڈی دی سرزمین تو ماشاءاللہ آپ تشیف لے کے آئے سٹیج دی زینت بنے سٹیج دی رونک بنے دل دی اتھا گرائیا نال خوشام دید پیش کرنیا احلو مسحلن مرحبا جین آیا نو سجا نامن اکھین تھرن ویلکم وید اوپن ہینڈ نارے دی گوند اندر استقبال نارے تکبیر نارے تکبیر مونہ جی نے دعویٰ کیتا میں نبید زکر جبولنا گا ہوتے ہاتھ اٹھائے نارے تکبیر اچھا کبلہ ہک کی زیادہ طور بھی دینا کھلی چھوٹ جڑا بندہ ہاتھ نہیں چاہ سکتا پریشانی آلی گال نہیں نالے بھائی کو لیں امداد لے لے ویو ہکات اپنا چکے ہکو دا چکے نالے بندے دا کوئی آثرا تے ہوئے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوشیہ تاج دارے ختم نبو تاج دارے ختم نبو جنو ماں دی گوچ حبے نبی دی لوری ملیے ماں نے دو دی پلایا نبی نبی علی علی دی لوری دیکھے ہاتھ اٹھا کے تنواری ماں دے پیتا کھیر دا حق کا دا کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ دا نارے لامنائے اتنا اچھا لامنائے گستاخ پریشان ہو جائے اے نبی دی آشیر اتنا اچھا بولنا زمین دا اکڑا گواہ ہو جائے اٹھاڑ تو بعد زمین دا ذرہ ذرہ سلام پیش کرے میرے تک دنیا دار نہیں سونے آقا دے دردہ کمی وفادار بیٹھا سی ہاتھ اٹھا کے جدو میرا ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھا کے تنواری کہنا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ قدموں کے ان کی دھون قدموں کے ان کی دھون لیتے ہیں سارے پھول لیتے ہیں سارے پھول ہے عشق کا اصور ہے عشق کا اصور یہ نعرہ نہ تو بھول بول لبیک 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 شار سولل لبیک 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 شار سولل لبیک لبیک شار سولل لبیک نعرہ رسالہ یا الہی جب تک بدن میں جان رہے زبان پہ جاری صدا تیرا قرآن رہے جناب کاری اکنواز سعیدی سعید